مینسی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی حکومت کا سب سے بڑا جو نیریٹیف تھا وہ تھا کہ کرپشن اور ان کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکنا ہے اب اسی نیریٹیف پہ چلتے چلتے ساری چیزیں تو چل رہی تھی یہ اتصاب کے معاملات بھی چل رہے تھے لیکن جو سب سے بڑا یوٹرن آیا جسے شیخ رشید بھی نال آئے اور وہ روز دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں سپریم کورٹ چلا جاؤں گا وہ تھا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پہ شہباز شریف صاحب کو لگانا اور اب یہ فیصلہ پنجاب میں تقریباً ہو چکا ہے اور اناؤنس شاید ہو جائے حمزہ صاحب کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا آپ بچر میں لگا دیں گے تو پھر وہ آپ کا سٹانس وہ کرپشن وہ ساری باتیں کہاں کھڑی ہیں وہ مورالی کہاں کھڑی ہیں بیسیکری دیکھیں نا کرپشن کے خلاف تو نیب جو کروئی ہیں کر رہے ہیں ہم ان کو روک نہیں رہے کسی قسم کا کسی کو ریایت دینے کی کوشش نہیں کی کوئی کمپرمائز نہیں ہے کیا کہ گورنمنٹ کے پاس سیٹس کم ہیں تو ہم پیپلز پارٹی سے معیدہ کر لیں یا یہ کر لیں تو ہمارا نیریٹیو وہی پہ ہے اب آپ نے گورنمنٹ کو چلانا ہے تو آپ کو کسی نہ کسی یوں ٹرن ہی ہوتا آپ کو کمپرمائز کرنے پڑتے ہیں پہاڑ آپ کے زامنے ہو لیفٹ یا رائٹ سے گزرنا پڑتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ بریک لگا لیں وہاں پہ تو آپ کو یہ تو کچھ چیزیں ہیں وہ ایکاونٹس کمیٹی کے بھی شک لگ گئے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے کل کچھ اور جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے نیب کو روکا نہیں کسی کام سے لیکن حکومت کے بہت سارے لوگوں پر ریفرنس موجود ہے لیکن ان کو نیب نے پکڑا نہیں اور اگر وہ ان کی امپورٹنس کے ساب سے نیب چلتا ہے نا کچھ لوگوں کو کتنا امپورٹنٹ کیس ہے وہ سارے امپورٹنٹ لوگ اپوزیشن میں ہی ہیں نہیں نہیں دیکھیں کچھ لوگوں کو اندر ڈال کے تفتیش ہو رہی ہے ریفرنس دو دو مہینے بعد آتا ہے چار چار مہینے بعد آتا ہے پی ٹی آئی کے جن لوگوں کیا بات کر رہے ہیں نا اگر کھل کے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی اتنا پاور میں رہے ہیں لمبار سا رائٹ اور ان کے کیسیز بھی کوئی اتنے ٹریویل سے ہیں اتنے سیریس نہیں ہیں بابا روان صاحب پہ ریفرنس موجود ہے تو بابا روان صاحب نے تو ریزائن بھی کر دیا پارٹی سے کیا ہے نا پارٹی سے ریزائن کیا ہے نایب نے تو نہیں پکڑا نا سر ہو سکتا پکڑ لے کل ہم نے نایب پکڑا تو نہیں ہاں پلکل ہو سکتا جب نایب پکڑنا چاہے گی پکڑ لے گی دوسرہ منسل صاحب اس میں اب اپوزیشن پھر آپ کے ساتھ وہی ڈاکو وہی چور وہی لٹے رہے پبلک اکون کمیٹی ہیں بھی آپ دے رہے ہیں تو حکومت اس روایت کے ساتھ اور اس کی اسیر ہے اتنی بڑی یہ حکومت کو پہلے نہیں پتا تھا کہ ٹو تھرڈ مجورٹی ہماری نہیں ہے لیکن ادائے ہماری ٹو تھرڈ مجورٹی والی ہیں دیکھیں جب آپ الیکشن لڑتے ہیں تو تب آپ کی کوشش تو ہی ہوتی کہ آج ہے ٹو تھرڈ مجورٹی تو آپ کہیں کہ جی آپ پہلے دن الیکشن میں جب جائیں گے تو کہیں گے نہیں ہم نے تو بیس سیٹیں لینی ہے یا سیمپل مجورٹی لینی ہے تو یو گو فور دی بیسٹ اس کے بعد جہدر آپ سیٹل ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو مانوور کرنا پڑتا ہے کوئی ہے کوئی وہ جنگ تو ہے نہیں ہے کوئی ایسی چیزی جنگ میں بھی لوگ جو ہے ٹیکٹکس چینج کرتے ہیں صلحہ دہبیہ بھی ہو جاتی ہے آپ موڑ جاتے ہیں ہمارے تو ہولی پاپر نے مجورٹی ان کے ساتھ آپ کا صلحہ دہبیہ ہونے جا رہا ہے نہیں آپ پوزیشن جو تو کچھ نہیں ہونے جا رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 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 ایک کلوز مائنڈ کے ساتھ آپ شریف صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا بڑا ایک ہارڈ سٹانس رہا ہمیشہ اور وہ کرپشن چور بازاری اور جتنے لوگوں نے بھی یہ بازار گرم کی ہوئے تھا ان کے خلاف رہا اور اسی نیرٹیو کی بنیاد پر وہ حکومت میں بھی آئے تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیرمن جب شہباز شریف صاحب کو لگایا تو شیخ رشید آپ کے اتحادی ہیں وہ بڑے نالا ہوئے وہ روز کہتے ہیں میں سپریم کورٹ چلا جاؤں گا اب حمزہ صاحب کی باری ہے ادھر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیرمن لگانے جا رہے ہیں اطلاعات ابھی تک تو یہی ہے تو آپ کا سٹانس کیا ہے اس پر میرا سٹانس یہی ہے کہ اگر کوئی وہ ہارڈن فاسٹ رول تو نہیں ہے کہ ضرور اپوزیشن لیڈر کو ہی چیرمن بنایا جائے اس میں جس کی مجارٹی ہوتی ہے نمبر کی اس نے الیکشن ہونا ہوتا بقاعدہ لیکن اپوزیشن کی خواہشتی کے بغیر الیکشن کے ان کو یہ دے دیا جائے لیکن میری ذاتی رہے شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہے کہ ان کو خود ہی بدراغ نہیں بننا چاہیے تھا شہباز شریف صاحب جن پر اتنے الیکشن سے جب کلیر ہو جاتے تو پھر اپنے آپ کو پیش کرتے چیما صاحبہ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ بڑا شور و غل تھا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیرمن جو ہے شہباز شریف کو بنانے کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس پر یو ٹرن آ گیا بنانا پڑا کیا وجوہ آتے ہیں آپ کی پارٹی ہے آپ بہتر سمجھتی ہوں گی بتانا پسند کریں تو بڑی اچھی بات ہوگی لیکن جو چیم گوئی ہیں سرگوشیہ آج ایوان میں ہم نے سنی ہے کہ حمزہ صاحب کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیرمن بنانے کے لیے معاملات جو ہیں وہ پائپ لائن میں بس منتقی انجام تک پہنچنے والے ہیں تو یہ وہ پھر آپ جو کہتے تھے یہ کرپٹ لوگ ہیں ڈاکو لوگ ہیں فلان ہیں تو آپ نے یہ چیم گوئیاں نہیں سنی کہ ہمارا سنس ابھی بھی وہی ہے کہ یہ کرپٹ ہے انہوں نے بہت بے دردی سے اس ملک کو لوٹا اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیرمن شہباز شریف کو نیاب نے تو نہیں بنایا آپ نے بنایا ہم نے نہیں بنایا وہ جو ایک روایت ہے سیاست کی کہ جی اپوزیشن لیڈر نہیں بننا تھا آپ نے حکومتے وقت کے خلاف دھرنا دے کے وہ روایات توڑی تھیں چوک کر دیا تھا اسلام بات تو یہ روایت کونسی ہے ہمیت رکھتی ہے اس کو بھی توڑتے ہیں سر میرا بھی جواب لیں جی جی لیں ایشو یہ ہے کہ ہم نے اس پہ جتنا سٹینڈ لیکن پھر آپ کو پتا ہے کہ آگے سمبلی بزنس نہیں ہو رہا تھا اور چیزوں کو آگے لے کے چلنا تھا چونکہ ان کو جتنا ان کے پاس منڈٹ ہے وہ اس منڈٹ کا میس یوز کر کے یہ ایوان کی میں یہ اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا تو ہین کر رہے ہیں کہ اگر یہ کلیر ہو کے آکے بن جاتے کیا ان کو میرا آپ کے پروگرام کے توسط سے سوال ہے پورے لاہور میں بیٹے ہوئے جو ان پی ایم ایل این کے لیڈرشپ کی میں بات کر رہی ہوں کیا یہاں پہ یہ بنجر ہے ان کے پاس ان دونوں کے باپ بیٹے کے علاوہ کوئی لیڈر نہیں ہے کہ یہ کسی بندے کو نومینیٹ کرنے کو تیاری نہیں ہے ٹیمپریری بیسز پہ بھی پروبیشنری پیریڈ پہ بھی کے دیل بھی شیخ رشید صاحب کے اپنے اتحادی شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میں نے سپریم کورٹ چلے جانے ہیں بار بار وہ دھمکیاں دینے ہیں میں نے سپریم کورٹ چلے جانے ہیں شہباز شریف صاحب کے خلاف اور اگر آپ نے حمزہ بھی ادھر بنا دیئے اور آپ کے اپنے اتحادی کورٹ میں چلے گئے اور وہاں سے ریورس ہوا آرڈر اور آپ کو سبکی ہوئی جیسے ایک سو بہتر نام ایسیل میں ڈالنے پہ آج آپ کو سبکیاں سامنا کرنا پڑا ہے تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ دیکھیں اس میں شیخ رشید صاحب جو ہے نا آپ نے بڑا اچھا نفذ یوز کے ہمارے اتحادی ہیں تو جب وہ اتحادی ہیں تو وہ اپنی انڈویجول کپیسٹی میں وہ اپنی جو بھی پارٹی ہے شیخ صاحب کا مقام آپ کو پتے کیا ہے جی وہ اتحادی تو ہے نا شیخ صاحب کا مقام آپ کو پتے کیا ہے ان کا مقام یہ ہے کہ وہ اپنی سوچ انہوں نے دھرنوں کو سٹیبل کرنے میں دھرنوں میں عمران خان صاحب کو پروپر کہاں کون سا پتہ کھیلنا ہے اس سارے میں پورا کردار شیخ رشید پورا مائنسیٹ تھے پورا وہ یہاں تک لے کے آئے آپ سب کو شیخ رشید صاحب کے رول کورٹ کون دینائے کر سکتا سیاست میں ان کے بڑی قربی پوچھے ہیں اگر آپ کے خلاف سبریم کورٹ چلا جائے گا تو پھر کیا کریں گے یہ میں پوچھ رہا ہوں اور یہ یہ معاملہ بھی ہونے جا رہا ہے جو چیم کوئی ہے اور یہ میرا نہیں خیال اس میں کسی نے اب تک نگیٹ کی ہے ابھی گئے تو نہیں نا جب گئیں گے تو اس بات پہ میں تب ہی کروں گے ابھی تو انہوں نے بات کی ہے آپ تک یہ باتیں پہنچی ہوں گی آپ کو بھی پتہ ہے ہونے جا رہا ہے نہیں میری بات سنے میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے ان کی اپنی ایک سوچ ہے وہ اپنی جماعت کے لیڈر ہے شاید یہ انڈیپینڈنٹ اپینین دینے کے لیے وہ الگ اپنی حصیت رکھتے ہیں تو باقی بات میں کومنٹ کروں گی جب وہ جائیں گے تو اچھا دوسرا حمزہ صاحب کو بنانے کی معاملات تو فائنل ہو چکے ہیں تقریبا دیکھیں یہ اب اس میں جو ان کے پاس جتنا کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر تو ہے نا اب ہم کریں کیا اب اپوزیشن لیڈر جب وہ ہے آپ کو ان کے خلاف تقریریں کرتے نہیں یاد آتا کہ اپوزیشن لیڈر ہیں آج آپ کو یاد آگیا کہ اپوزیشن لیڈر ہیں نہیں نہیں تقریریں تو ہم ابھی بھی کریں گے اپوزیشن لیڈر نے اگر سنی کرپشن کب پھر آپ کیوں بنا رہے ہیں بھائی وہ ان کے پاس اس چیز کا مینڈیٹ ہے آپ لوگ روایات کے اتنے بڑے عصیر ہیں یہ تو مجھے آج پتا چلا ہے یا مجھے اُسنی پتا چلا تھا جس دن آپ نے چھباشیف صاحب کو بنایا تھا اگر یہ کہ ہم جتنا مرضی ڈیلے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے انہوں نے کیوں اور بندہ نہیں دینا جیسے کہ انہوں نے ہم نے سینٹر میں ان کو کہا تھا کہ جس کو مرضی بنا دے بٹ یہ دیکھیں یہ بندے میں ایپکس ہونے چاہیے بٹ یہ مورل آپ کی ادائیں بھی تو سیما صاحبہ آپ کی ادائیں بھی تو ٹو تھرڈ مجورٹی والی حکومت کی ہیں آپ یاد رکھتے نا ان چیزوں کے حکومت بھی وہ ایک چھوٹے سے آسرے پر کھڑی ہے اور آسرا بھی کتنی سیٹوں کا جو گنی جا سکتی ہیں بڑی آسانی سے اس کا تعلق آسرے کا دیکھیں ہماری ادائیں نہیں ہیں ہم دیکھو جو مینڈٹ لے کے آیا اپارٹ فرم دے جو وہ تھا ڈرائیو اگینس کرپشن اس سے ہم ہڑتے ہیں تو پھر ہم عوام کو کیا مو دکھائیں وہ ہم نے کرتے ہی رہنا اس کو یہ کچھ لوگ چیرمن بنائیں گے تو وہ فرض کریں اللہ نہ کرے یہاں جو بھی سلسلہ ہے نیب انہیں پکڑ بھی لیتی ہے فرض کر لیں سپوس کریں تو وہ پبلک کونڈ کمیٹی خود وہ آرڈر دیتا ہے پروڈکشن آرڈر خود وہ جاری کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کیا مسئلہ پھر آپ کدھر کرے ہیں دیکھیں اس میں بہت زیادہ کمانین میں لیجسلیشن کی ضرورت ہے جو کہ اب ہم کریں گے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو اب قانون میں ان کے پاس گنجائش ہے اب میں اس پہ کیا کروں میں کیا کہہ سکتے ہیں ہماری پارٹی کیا کرے ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے لیکن اس چیز کا مینڈیٹ بارہ لونی کے بعد ہم پی ٹی اے والے اپنیشن لیڈر نہیں بان سکتے ہیں اسی لئے ہم اپنا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمن بھی ہم نہیں باز زبانے پی ٹی اے باز زبانے پی ٹی اے آپ چوروں کو ڈاکوں کو لٹیروں کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمن بنانے جا رہے ہیں پنجاب میں بھی اور وفاق میں آپ بنا چکے ہیں چوری ہیں ویسے یہ تو بات سچ ہے آپ بھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمن بنائیں گے ہم نے ان کا مینڈیٹ ہم کریں کیا ہمارے پاس آپ آپ اپشن بتاؤں ہم کیا کریں میں حکومت میں تھوڑی ہوں میں حکومت میں نہیں ہوں میں نے تھوڑی ہی کمت چلالی ہوں ہم نے پھر بھی ہم نے کیا کرنا ہے بہرحال یہ تو ایک ہے کہ ان کے پاس ہمارے پاس کوئی چوائز نہیں ہے اور انہوں نے شہباز شریف کے علاوہ دیکھنا نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا جی سردار سب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ فیصلہ تقریباً ہو چکا ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے جو چیرمن ہوں گے وہ حمزہ صاحب ہوں گے اور یہ وفاق میں بھی ہوا تو وہ جو بات تھی چوروں لٹیروں ڈاکوں والی وہ اب کہاں کھڑی ہوگی پھر اس طرح اور یہ روایات کے اسیر اتنی اسیری اور یہ جواز دینا کہ نہیں اب کیا کریں کیا اس کا آپ کے تفسرہ کیا ہے سب سے پہلے یہ فرمائیے لیکن چور والی بات تو مسمم ہے اس میں تو کچھ شک والی بات کوئی نہیں ہے تو نہیں ابھی تو جو کورٹ کے فیصلے ہیں جس طرح چل رہے ہیں وہ تو چور تو ہیں لیکن بات ہے کہ اسیمبلی بزنس چھلانے کے لیے اسیمبلی کا سارا کام ختم ہو چکا تھا نیشنل اسیمبلی میں کسی کسیم کی کاروائی نہیں ہو رہی تھی اس وائے سے کمپرمائز کرنا پڑا سب آپ پرانے کھلا رہی ہیں آپ کو تو پتا ہے کہ حکومت کے پاس 2 3rd majority نہیں تھی یہ کوئی چھوپی بات تو نہیں ہے لیکن ادایاں حکومت کی 2 3rd majority والی تھی اپوزیشن کو ساتھ پھر لے کے چلنا پڑا رہا ہے نا آپ کو ادایاں وہ بھی وہی ہیں کیونکہ ہم تو کرنی حق کی بات ہم نے کہنا ہی ساتھ کی بات ہم نے وہ پرانے روایت لیکن ہے کہ کئی چیزوں میں مجبوری ہوتی ہے کہ اسیمبلی بزنس چلانے کے لیے آپ کو آپ پشنوں کو لیک ساتھ چلنا پڑتا ہے ہمارا تو اسے ایک مطلب تھا اور جو اس میں روایت تھا یہ روایت بھی انہوں نے خود ڈالی ہوئی ہے اس میں پیوز پارٹی اور نون لیگ کا اجنڈا تھا سی اوڈی تو تھا پیوز پارٹی اور نون لیگ باقی پارٹی تو اس میں شامل نہیں تھی تو آپ بہن تو نہیں ان کی روایت ڈالی ویماننے کے لیے لیکن مجبوری ہے کہ ہمارے پاس مجورٹی نہیں ہے اسمبلی نگ چل نہیں سکتی آگے اس ویسے کمپرمائز کرنا پڑا ہے یعنی کہ نظریہ ضرورت اور مجبوری مکس ہو گئے اس میں سے یہ ہوگی کہ کم اس کم ایک گورنمنٹ اسمبلی جس مجود کے لیے آئی ہے وہ آئی ہے لیگسیشن کے لیے اگر لیگسیشن نہیں ہوگی تو پھر وہ کام نہیں چلے گا یہ پوری دنیا پوری جب آپ نے شہبانشیر صاحب کو بنایا تھا تو پورے ملک میں پریویل کر گی تھی یہ بات کہ حکومت گھٹنے ٹیک گئی حکومت گھٹنے ٹیک گئی اسی طرح کی بات پنجاب میں ہونے جاری ہے گھٹنے ٹیکنے والے بات نہیں ہوتی دیکھیں یہ کم ایک گورنمنٹ کو کمپرمائز کرنا پڑتا ہے اس ویہ سے کمپرمائز کیا گیا اس میں ایسی کوئی گھٹنے ٹیکنے والے بات نہیں ہے نہ انشاءاللہ کرپشن پر گھٹنے ٹیکیں گے اور نہ ایک سوٹ ٹیکیں گے نظریات پارٹیوں کو ممتاز کر دیتے ہیں خواب حکومت میں ہو خواب اپوزیشن میں اور یہ نیرٹیف جو ہوتا ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کا یہ پیغام ہوتا ہے جو عوام کو سمجھ آنا چاہیے اور جو جو نیرٹیف کنفیوزنگ ہوتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتے وہ پھر ڈیمیج کرتے ہیں ان پارٹیز کو لہٰذا نیرٹیف کا نظریات کا کلیریٹی کے ساتھ پارٹیوں کے اندر ہونا اور اس کو پھر لوگوں تک پہنچانا بڑا اہم ترین ایک سائنس ہے جو ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے اور جہاں جہاں پارٹی ہیں اپنا پیغام پہنچانے میں ناکام رہتی ہیں وہاں وہاں انہیں پولیٹیکلی ڈیمیج ہونا پڑتا ہے اپنا ووٹ بینک سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے علان کے پان